اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ صرف دستہ تارخانی سیورپ چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے پہلے تو پولیٹیکل سائنس مارچ دوہزار چوبیس کا سارڈ اگزیم پیپر ہے کوششن آنسر چلی شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک کا علیف ہے خوصین میں دیئے گا الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجئے پہلا ہے یورپی یونین کے ڈائش ممالک شینجن ایڈیا کا حصہ ہے اس کا صحیح جواب ہے بائیس دوسرا ہے نیجی اور عوامی شعبے ڈائش معاشی نظام اہم رول ادا کرتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے اشتراکی تیسرا ہے اخوان متحدہ نے عالمی محولیاتی اور ترخیاتی کمیشن کا خیام کیا ڈائش سال میں کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے انیس سو نووت چوتھا ہے پلاننگ کمیشن کی جگہ ڈائش آئیوگ نے لے لی ہے اس کا صحیح جواب ہے نیتی آئیوگ پانچوہ ہے برکس تنظیم میں دوہزار دس میں ڈائش ملک شامل ہوا تھا اس کا صحیح جواب ہے جنوبی افریخہ بے ہے دیئے گئے سیٹ میں غلط جوڑی صحیح کر کے دوبارہ لکھئے غلط جوڑی ہے یورپین یونین کی کرنسی ڈالار صحیح جوڑی ہے یورپین یونین کی کرنسی یورو دوسرا ہے بھارت میں بالغ رائے دہی کا اختیار بیس سال مکمل یہ غلط جوڑی ہے صحیح ہے بھارت میں بالغ رائے دہی کا اختیار اٹھرہ سال تیسرا ہے مزدور تنظیم سیاسی دارہ غلط جوڑی ہے صحیح جوڑی ہے غیر سیاسی جماعت جم درجزل بیانات کی صحیح وجہ کا انتخاب کر کے بیان مکمل کیجئے پہلا ہے بینو لخواہ میں معاشی تعلقات میں اضافہ ہوا کیونکہ بے بیرونی سرمایہ کی آسانی سے فراہمی ہو سکے دوسرا ہے بھارت میں پلاننگ کمیشن کا خیام کیا گیا اس کا صحیح جواب ہے سنتوں کی ترخی کے لیے تیسرا ہے یونی لیور ایک ٹرانس نیشنل سرحہ سے باراتر کمپنی ہے کیونکہ جی وہ مختلف ممالک میں کام کرتی ہے چوتھا ہے علاقہیت کی ترخی ہوئی کیونکہ علف روس کے ٹکڑے ہو گئے دیئے گے بیانات کے مطالق تصورہ تحریر کیجئے پہلا ہے جب ایک ریاست دوسری ریاست پر فوجی طاقت کا استعمال کیے بغیر اثر ڈالتی ہے سوفٹ پاور دوسرا زیادہ پیداوار دینے والی بیجو کا استعمال اور آپ پاشی کے نئے تاریخوں کا استعمال کسان ایپ تیسرا ہے سرکاری محکمے کے آفسر کے خلاف شکایت کی جارج کرنے والا فرد آر ٹی آئی آفیسر دنیا کی دیگر ممالک سے تعلقات خائم کرنے سے برخرار رکھنا اور ترخی کے لیے ملک میں کام کرنے والا ادارہ خارجہ پولیسی کا محکمہ زیل میں دیگر سیٹ میں سے غیر متعلقہ لفظ الہدہ کیجر دوبارہ لکھئے پہلے کا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹگر دوسرا مہاراش بینک تیسرا سیاسی جماعتے چوتھا چین سوال نمبر دو کا علیف ہے مندزل تصوراتی خائقہ مکمل کیجئے چار نمرات کے لیے انیس سو بہتر انسانی ماحول پر عالمی کانفرنس انیس سو بینو پہلے آر تھا چوٹی کانفرنس ریو دوہزار دو جوہانیز برگ آر تھا چوٹی کانفرنس دوہزار بارہ ریو ٹوینٹی پلس چوٹی کانفرنس بے ہیں مندزل نقشہ کا متعلق کیجئے اور دیگر سوالات کے جوابات لکھئے پہلا ہے یوروپین یونین میں یوروزون کے رکن کو اتنی موالک کے نام لکھئے جرونی فرانس بیلجیم لگزمبرگ اور نیدر لینڈ دوسرا ہے یوروزون میں شامل نہ ہونے والے یوروپین یونین کے دو موالک کے نام لکھئے اس کا صحیح جواب ہے برطانیہ سوال نمبر تینے درجہ زیادہ بیانہ صحیح ہے یا غلط وجوہت کے ساتھ لکھئے کوئی پانچ دس نمرات کے لیے پہلا ہے انیس سو اسی کی دہائی کو انسان دوس مداخلت کے نظریہ کا سنہرہ دور مانا جاتا ہے یہ بیان غلط ہے کیونکہ انسان دوس مداخلت کا سنہرہ دور انیس سو اسی کی دہائی نہیں بلکہ اس کا سنہرہ دور انیس سو نووت کی دہائی کو تسلیم کیا جاتا ہے عالمگیریت نے دنیا میں بازار معیشت کا تصور پیش کیا اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے کیونکہ عالمگیریت سے پہلے غیر ملکی تجارت بہت محدود تھی کیونکہ استجارت پر حکومتی خوانین و زوابط کی پابندیاں تھی اور بہت سی بینلخواں میں شرائط تھی دراما ٹیکس زیادہ تھے عالم گیریت اور وٹی او کی کوششوں سے ہی دنیا میں آزاد بازار معیشت کا تصور سامنے آیا ہے دوسرا ہے بھارت کی قومی تحریک آزادی نے قومی ایک جہدی کے لئے زبردست کام کیے ہیں یہ بیان صحیح ہے بھارت کی قومی تحریک آزادی میں ملک کے تمام لوگوں نے حصہ لیا تھا خوربانیاں دیں اور وہ بھارت کے بنیادی سماجی تہذیبی اور مذہبی دھاچے کی حفاظت کرنا چاہتے تھے اس لئے قومی لیڈروں نے اتحاد اتفاق اور بھائی چارہ کی جذبات کو پروان چڑھایا اور اس لئے آزادی ملنے کے بعد بھارت کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا گیا ہے دوسرا ہے اچھی حکمرانی کا مقصد خدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کرنا ہے یہ بیان غلط ہے اچھی حکمرانی کا مقصد حکومت کے جملہ کارکردگی کو بہتر بنانا ہے اور یہ اس کو بہتر بنانے کے لئے سیاسی اور سماجی اقدار کے وہ حوصلہ افضائی کرتی ہے اس کا خدرتی وسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لوگ آئیوک تو سیاسی عاملہ خلاف شکایت کی بھی تحقیق کر سکتا ہے بیان صحیح ہے لوگ آئیوک تو ریاستوں کے تمام سرکاری عدداروں کی خلاف بدنوانی کے الزامات کی تحقیق کر سکتی ہے سوال نمبر چار درجزیل کے باہمی تعلق کی وضاحت کیجئے کوئی تین پہلا ہے اچھی حکمرانی اور ای گورننس اچھی حکمرانی کے لئے اس کا انتظامیہ ترخیاتی نوعیت کا ہونا چاہیے اور اس میں غیر سرکاری ایکٹرز انجیوز رضاکار انجومنوں اور سماجی تنظیموں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ انتظامیہ تاخیر و التواقہ شکار نہ ہو لال فیدہ شاہی بدنوانیوں سے پاک ہو اس میں شفافیت جواب دہی ذمہ داریت شراکتی موصر اور قابل ہونا چاہیے جب بھی حکمرانی کو ایک اچھی حکمرانی کہہ سکتے ہیں ای گورننس حکمرانی کو ایک بہت اونچی مقام تک پہنچا سکتی ہے آئی سیٹی کی بدل و ڈاٹا کی سٹورنگ ڈاٹا کی بازیافت پروسیسنگ اور ترسل آسانی سے کم وقت میں ہو جاتی ہے اور حکومت کے تمام امور میں شفافیت ذمہ داریت ہوتی ہے اور حکومتی امور میں ہونے والی تساحلی اور غیر ذمہ داریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے گیٹ اور ڈاٹ کوئی عالمی تجارتی تنظیمی ایجنسی نہیں ہے بلکہ تجارت کرنے والے اموالے کے درمیان کیا گا ایک معاہدہ ہے یہ معاہدہ 1948 میں ہوا اور اس معاہدے کے اصول و خوانین کے تحت بینالخوامی تجارت ہونے لگی تھی ڈاٹ کو ایک بینالخوامی جماعت ایجنسی ہے یہ گیٹ کو تبدیل کر کے 1995 میں خائم ہوئی ہے یہ آزاد تجارت کو فروغ دیتی ہے تجارتی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے تجارتی معاہدات کرواتی ہے اور معاہدات کی نگرانی کرتی ہے تجارتی تنازات کا حل مذاکرات سے کرواتی ہے عالمگیریت اور کلچر یعنی تحزیب عالمگیریت کی وجہ سے دنیا باہمی مربوط ہو چکی ہے اور دنیا کے تمام لوگوں اور ممالک میں باہمی ربط بہ آسانی ہو جاتا ہے معاصلاتی سہولیت کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے والے باقیات کی اثرات پوری دنیا میں پڑھنے لگی ہیں عالمگیریت نے دنیا کے تمام علاقوں کے کلچر کو بھی متاثر کیا ہے اور ایک عالمی کاسم و پولیٹن کلچر وجود میں آ رہا ہے اس کلچر میں مغربیت اور لا مذہبیت کے اثرات بہت نمائی نظر آ رہے ہیں دنیا کے ہر خطے کے لوگ مغربی اقدار خورد نوش طرز زندگی لبائش لباس و زیبائش کو اپنا رہے ہیں سوال نمبر پانچ مندزل پر اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کوئی تین محولیتی تحفظ وقت کی ضرورت ای گورننس سے حکومت عمل کی رفتار تیز ہو گئی بہرہن میں بھارت کا کردار واضح کیجئے محولیت کا تحفظ بہت ضروری ہے اس پر اپنی رائے دیجئے پہلے کا جواب ہے انسانی محول سے اس کے گرد گرد کی خدرتی اشیاء مٹی چٹانوں پہاڑوں ندینالوں دریا چشموں پیڑ پودوں جنگلات حیوانات نباتات اور سمندر وغیت سے بنتا ہے خدرت نے ان خدرتی اشیاء میں ایک مناسب ترین توازن بنایا ہے ان کے توازن کی وجہ سے کررہ عرض پر انسانی زندگی قائم و دائم ہے خدرتی اشیاء کے توازن میں بگاڑ ہونے کو ہی محولیتی تباہ کاری کا نام دیا جاتا ہے انسانوں نے ترخی کے نام پر جدتکاری سندکاری اور آرامدہ زندگی کے لیے ان کو تباہ کرنا شروع کیا ہے انسانوں نے شہر بنانے روڈ سڑک ریلوے کے لیے ان کو تباہ کرنا شروع کیا ہے انسانوں نے شہر بنانے روڈ سڑک ریلوے راستوں امارت سازی اور کارخانوں کی تعمیر وغیرہ سے خدرتی محول کو منحدن کر دیا ہے یہ سارے کام ترخیاتی کام کہہ جاتے ہیں انسانوں نے ترخی اور کثیر پیداوار کے لیے محولیت کو تباہ کرنے کے لیے کام کیے ہیں محولیتی تباہی سے موسمیاتی وعب وحوا کی تبدیلی آلودگی صحت کے مسائل اور بیماریاں وغیرہ پیدا ہو رہی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم ترخی حاصل کریں لیکن اس کے لیے خدرتی وسائل کو کفائی شعری سے استعمال کریں اور توانائی کے غیر روایتی طریقوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آئندہ نسل کے لیے وہ اس کررہ عرض پر خدرتی وسائل باخی رہیں اور وہ بھی زمین پر زندہ رہ سکیں اگلا جواب ہے خدیمہ روایتی عوامی انتظامیوں میں اکثر کام ہاتھوں سے کی جاتے تھے اس کام میں تاخر تساہلی اور غلطیوں کا بہت زیادہ امکان ہوتا تھا اس لیے حکومت ہند نے ای گورننس پلان تیار کیا تاکہ عوامی خدمات کو شہریوں کے گھروں تک لے جائے دور دراز دیہی علاقوں تک حکومتی سکیموں کو پہنچایا جائے تیسرا تمام سرکاری ریکارڈز کو ڈیجیٹالائزڈ کر دیا جائے چوتھا ہر شہری انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ جائے پانچوہ ہر کام آسانی اور خابل اعتماد بن جائے چھٹا آن لائن سے وقت اور پیسے کی بچت ہو ساتھوں عوام کو معمولی معمولی کاموں کے لیے خطار میں کھڑے ہونا نہ پڑے اگلا ہے بین ورخامی سیاست میں لا خائیت کو واضح کیجئے عالمگریت کے مضبط اور منفی پہلو واضح کیجئے عالمگریت کے مضبط پہلو ملک کے نوجوانوں کے لیے نئے نئے روزگار کے مواخعے ملتے ہیں ہم دنیا کے معاملات واقعہ سے باخبر ہوتے ہیں نجی شعبی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے منفی پہلو پہلا ہے حکومت کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے دوسرا حکومت کی فلاحی سرگری میں ختم ہونے لگتی ہے تیسرا چھوٹے کاروبار ختم ہونے لگتے ہیں چوتھا زرعی شعبہ سمٹنے لگتا ہے پانچوہ غیر ملکی کاروبار وسیع ہونے لگتا ہے سوال نمبر چھے ہے منزل سوالات کے جوابات سیتہ سوال الفاظ میں دیجئے کوئی دو دست امرات کے لیے عالمگیریت کے لیے سیاسی میدان میں ہونے والے حصرات واضح کیجئے دوسرا خواتین کو با اختیار بنانے سے کیا مراد ہے خواتین کو با اختیار بنانے کے اقدام و تدابر بتائیے پہلے کا جواب ہے عالمگیریت کے وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے سے رابطہ بڑھ گیا ہے تکنیکی ترقی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب سے لوگ ایک دوسرے سے بہت خریب ہو گئے ہیں تجارتی آزادین لوگوں میں بہتر انداز سے سوچنے اور سمجھنے کی آزادی عطا کر دی ریاستوں کے اختیارات کچھ حد تک محدود ہو گئے سرد جنگ سے پہلے دنیا میں دو نظریات تھے کمینزم اور دوسرا سرمایہ داران نظریہ دونوں نظریات کی وجہ سے پوری دنیا ایک طرح دو بلوک میں تقسیم ہو چکی تھی لیکن سرد جنگ کے خاتم اور صوبیت یونین کے بکھراو کے نتیجے میں دنیا سے بہت حد تک کمینزم نظریات کا خاتمہ ہو گیا حالانکہ اب بھی چین میں کمینزم زندہ ہے لیکن وہ پہلا جیسا کمینزم نظریہ اور ملک نہیں رہ سکا عالم گریت کی وجہ سے دنیا میں زبردست انخلاب پیدا ہوا اور دنیا آزاد خیال جمہوریت کی حامی بن گئی اور دنیا میں بہازار معیشہ شروع ہو گئی ہے انیس ستر سے پہلے ہی دنیا بھر میں خواتین کے سماجی سیاسی اور معاشی حقوق اور آزادی کا مطالبہ کیا جاتا رہا تھا عالمی سطح پر سنفی مساوات مساوی حقوق سماجی مساوات سیاسی مساوات اور سنفی انصاف کا مطالبہ ہو رہا تھا اس لئے خواتین کی عزت نفس قوت اور خود اعتمادی کیلئے بھارت نے خواتین کی بائختاریت کے نظریے کو خبول کر لیا تھا بائختاریت کے عمل سے خواتین کو اپنی زندگی کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ وہ خود اپنی زندگی کی جملہ بنیادی ضرورتوں کو حاصل کر سکے اس عمل سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پوری خود اعتمادی سے کام کرتی ہیں ان کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے اور سماجی، معاشی، نفسیاتی اور سیاسی لحاظ سے وہ حوصلہ مندی سے کام کرتی ہیں پائدار ترخی کے لئے ضروری ہے کہ فرد اپنی پوری صلاحیت اور خابلیت کا استعمال کرے اور معاشی ترخی حاصل کرے جب خواتین بائختار ہو جاتی ہے تو پائدار ترخی کے عمل میں شریک ہو کر ترخی حاصل کر لیتی ہے سوال نمبر ساتھ ہے دیئے ہوئے نفقات کی مدد سے مندزل سوال کا جواب 150 سے 200 لفظوں پر لکھئے دس نمبرات کے لئے کوئی ایک بھارت کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول پہلا ہے ناوابستگی ناوابستگی کی بنیاد دنی اکسو اکسٹھ میں ناوابستہ تحریک سرد جنگ کے تصادم کے تناظر میں ترخی پذیر ممالک مفادات کو آگے بڑھانے کے لئے رکھی گئی تھی اپنی پہلی تینوں دہائیوں میں تحریک نے غیر آبادکاری نئی آزاد ریاستوں کی تشکیل اور بین اللہ خوامی تعلقات کو جمہوری بنانے میں اہم کردار ادا کیا بھارت ایک عظیم خدرت وسائل سے مالا مالک جمہوری ملک ہے دنیا میں اس کے تعلقات بہت سے ممالک سے ہے بھارت اپنے غیر ملکی پالیسی نوابی اناثر کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے بھارت اس کی جغرافیہ محل وقت پر نظر ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ان کو مرکزی و محوری مخام حاصل ہے اس کے اطراب بہت سے پڑوسی ممالک ہے اس کے شمال اور شمال مشرق میں کوئے ہمالے کے پہاڑی سلسلے اسی جانب بھوٹان اور چین چین بھارت کا سب سے بڑا داخت اور پڑوسی ہے اس کے مشرقی جانب پاکستان جس سے بھارت تعلقات خجوار نہیں رہتے ہیں اس کے اکثر پڑوسی ممالک کی سرحد یہاں پس میں نہیں ملتی بھارت کے جنوب میں بہرہند ہے بھارت کی تقریباً 7500 کلومیٹر سمندری سرحد ہے بہرہند کے راستے سے ہی دنیا کی پچاس فیصد تجارت ہوتی ہے اسی سمندر سے منسلک بہت سے ممالک ہیں ان تمام باتوں کو نظر میں رکھ کر بھارت اپنے غیر ملکی پالیسی بناتا ہے بھارت ایک خجین تیزیب و تمدن کا خطہ ہے اس کے تمام پڑوسی ممالک اسی تاریخی روایت اور مذہب میں پائے جاتے ہیں بھارت تاریخی اعتبار سے امن و شانتی کا گہوارہ رہا ہے اس نے دنیا کے تمام مذہب اور کلچر کو خوش آمدید کہا ہے اس کی تاریخی روایت رہی ہے کہ یہاں ہر مذہب سماج اور کلچر کے لوگ بھائی چارگی سے رہتے ہیں بخائے امن اور بخائے باہمی اور انسانی خدروں کا امین ہے اس لئے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر بھارت اپنی عالمی پالیسی بناتا ہے بھارت پنچیل کے اصولوں کو مانتا رہا ہے بھارت تو ذرائی ملک ہے لیکن سنت و حرفات میں کافی تیزی سے ترخی کر رہا ہے اس نے آزاد معیشت کے اصولوں کا اپنا لیا ہے اس لئے اس کے آزاد خیال معیشت کے اصولوں سے آزاد تجارت عالمگیریت اور نجکاری کے اصولوں کے مطابق اپنی بینالخوابی معاشی پالیسی اور عالمی تعلقات و پالیسی بنا رہا ہے کسی بھی ملک کی سیاسی پارٹی کے اصول و نظریات سے اس ملک کی غیر ملکی پالیسی بنتی ہے کیونکہ ریاست کے برسر اختیدار پارٹی کا ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے معاشی نظریہ ہوتا ہے اس لئے اس ملک کی سیاسی پارٹی اپنے نظریات کی تکمیل اور جن سے ان کے سیاسی مفادات بابستہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا پسند کرتی ہے اور اسی کے مطابق اپنا غیر ملکی تعلق اور اپنے غیر ملکی پالیسی بناتی ہیں امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ